بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دروشریف کی برکت دروشریف پڑھنے کے فائدے اور خاص بات دروشریف لکھنے سے کیا ہوتا ہے اور توجہ فرمائیں صحابی رسول ہیں حضرت ابوزار رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمین کی نسبت آسمانوں میں زیادہ مقبول کیسے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبریل کیا تم ابوزار کو پہچانتے ہو جبریل علیہ السلام نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ ابوزار آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں کیونکہ ابوزار کے تین آمال اللہ کو بہت پسند آگئے ہیں ناظرین پوری بات سمجھنے کے لیے برائے کرم اس چھوٹے سے بیان کو پورا سنیے گا پہلے دروشریف کی برکت بیان کرتے ہیں ایک روز ابو جاہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے ایک سائل نے آ کر سوال کیا انہوں نے کہا سائل سے مزاک اڑانے کے طور پر کہ تم حرم میں چلے جاؤ وہاں حضرت علی بیٹھے ہیں وہ تم کو بہت سا مال دیں گے کیونکہ وہ بڑے صحیح ہیں ناظرین سائل یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا آیا اور کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کریں میں تنگ دست ہوں ناظرین اس وقت مولا علی کے پاس بھی بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخور کے لیے اسے بیجا ہے آپ نے دس بار درود پاک اور ایک روایت میں تین بار درود شریف کا بھی ذکر آیا ہے درود شریف پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا ہتھیلی کو بند کر لے آؤ اور کافروں کے سامنے جا کر ہاتھ کھولنا جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تجھے علی نے کیا دیا ہے اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بری ہوئی تھی جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوھر مٹھی میں آ گیا تھا سبحان اللہ محترم اگر آپ کسی جگہ درود شریف لکھتے ہیں تو درود شریف لکھنے کا انعام کیا ہے یہ خاص بات تھی حضرت عبداللہ بن صالح فرماتے ہیں کہ ایک محدث کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے کیونکہ میں اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے بعد درود شریف لکھنے پر پبندی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود شریف لکھنے کی برکت بھی حاصل کیا کریں جو لوگ لکھ نہیں سکتے وہ درود شریف پڑھ لیا کریں کیونکہ حضرت عبراہیم بن علی نے فرمایا کہ میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا میں نے دربار رسالت میں عدب سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا سوال ہوں آقا دو جہاں نے فرمایا مجھ پت کسرت سے درود شریف پڑھا کرو تمہاری شفاعت کروں گا ناظرین ہم نے بات کی تھی صحابی رسول ہیں حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمین کی نسبت آسمانوں میں زیادہ مقبول کیسے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہا جبرائیل کیا تم عبو ذر کو پہچانتے ہو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبو ذر آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں کیونکہ عبو ذر کے تین آمال اللہ کو بہت پسند آگئے ہیں سنیئے ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبو ذر قفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ عبو ذر آئے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل کیا تم عبو ذر کو پہچانتے ہو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں عبو ذر آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں اس کے تین آمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آگئے ہیں محترم ناظرین سنیے وہ تین آمال کون سے ہیں نمبر ایک توازو انکساری یعنی آجزی ان کی آجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا عبو ذر اخلاص کی کسر سے تلاوت کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یعنی سورہ اخلاص کل ہو اللہ ہوا حد مکمل سورہ اور تیسرا حد سے زیادہ درو شریف پڑتے ہیں ان کا درو شریف پڑنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے سبحان اللہ پسند کیوں نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ حد بھی درو شریف پڑتا ہے ناظرین یہ تین آمال ایسے نہیں کہ اب کوئی بندہ نہیں کر سکتا بہت ہی آسان عمل ہیں آپ آج سے ہی نیت بنائیں ان تین آمال کو کرنے کی انشاءاللہ آپ بھی برکتوں سے مال آمال ہو جائیں گے اس دعا کے ساتھ اجازہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی نعمتیں عطا فرمائے کامنس بکس میں آمین اور اپنے اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا آپ جہاں رہیں خوش رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم سلام علیکم